اسلام علیکم میں ہوں عصیب گل اور آپ دیکھ رہے ہیں اوان ٹائز یوٹیوب چینل ٹائل کی قسموں کے حوالے سے اس چینل کے اوپر میں تین سے چار ویڈیوز آلڈی بنا چکا ہوں لیکن ابھی بھی کنفیجن باقی ہے ابھی بھی مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی یہ بتائیے کہ سرامک ٹائل کیا ہوتی ہے اور پورسلین ٹائل کیا ہوتی ہے انفیکٹ جب کسٹمر میرے پاس شاہ پر بھی آتے ہیں تو وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں وہ بھی مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ہمارے لئے سرامک ٹائل بہتر ہے یا پورسلین ٹائل بہتر ہے یا کچھ لوگ اچھی قوالٹی لینے کے چکر میں ہمیشہ صرف پورسلین ٹائل ہی مانگتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اس کی اوپر ایک ڈیٹیل سی ویڈیو بنا دوں جس کے اندر میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ سرامک ٹائل کیا ہوتی ہے اور پورسلین ٹائل کیا ہوتی ہے ان دونوں میں میجر ڈیفرنس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور سب سے اہم سوال جی کہ سرامک ٹائل کا استعمال کام پر ہوتا ہے اور پورسلین ٹائل کا استعمال کام پر ہوتا ہے یہ فرق سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سرامک ٹائل کا اپنا استعمال ہے اور پورسلین ٹائل کا اپنا استعمال ہے اگر آپ ایسی جگہ پر جہاں پر آپ نے پورسلین ٹائل لگانے تھی اگر آپ سرامک ٹائل لگا دیں گے تو دیفینیٹلی آپ کو نقصان ہوگا اور اس کے برقس آپ ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کا کام سرامک ٹائل سے چل سکتا ہے آپ اگر وہاں پر پورسلین ٹائل لگا دیتے ہیں تو دیفینیٹلی یہ بھی ایک ویسٹ آف منی ہوگا تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھی گا اس ویڈیو کے اندر میں سرامک ٹائل اور پورسلین ٹائل کے ڈیفرنس کو بھی ایکسپلین کروں گا اور ساتھ ساتھ ان کی پریکٹیکل ایپلیکیشن کو بھی ایکسپلین کروں گا سرامک ٹائل اور پورسلین ٹائل کی ڈیفرنس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کے بیکراؤن میں لے کر جانا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ ٹائل کی اجاد کیوں ہوئی تھی پہلے جب مٹی سے کام گیا جاتا تھا اور اس کے بعد پھر سیمٹ آیا اور سیمٹ کس بعد پھر مٹی اور سیمٹ کی ٹائلیں بننا شروع ہوئی لوگ خوبصورتی کے لیے اور مضبوطی کے لیے وہ والی ٹائلیں استعمال کرتے تھے تو اس ٹائم پر ایک سب سے زیادہ مسئلہ آتا تھا وہ یہ آتا تھا کہ مٹی اور سیمٹ جو وہ پانی جذب کر لیتے تھے جس کی وجہ سے کافی زیادہ دیواروں کو نقصان ہوتا تھا ابھی بھی ہمیں یہی سیم کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس مسئلے کے حل کے لیے ایک نئی اجاد ہوئی جسے ہم سیرامک کہتے ہیں سیرامک ٹائل کی تین میجر ایڈوانٹیج تھے نمبر ایک یہ کہ سیرامک ٹائل پانی بہت ہی کم جذب کرتی ہے نمبر دو سیرامک ٹائل سیمٹ اور مٹی کی ٹائلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ مضبوط تھی اور نمبر تین سیرامک ٹائل کی گلیز اور پرنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ خوبصورتی جو ہے وہ بھی ٹائلز کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے تو ان تین میجر ایڈوانٹیجز کی وجہ سے سیرامک ٹائل کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور لوگوں نے سیرامک ٹائل کو ریگولر استعمال کرنا شروع کر دیا لیکن چونکہ دیفینیٹلی جب بھی کوئی چیز بنتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں تو ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے پھر ایڈوانسمنٹ ہوئی نئی ٹکنالوجی آئی اور جو کمپنیز ہیں انہوں نے سیرامک ٹائل کو اچھا اور بہتر بنانا شروع کر دیا اور اس کے بعد ایک بہتر ورجن بھی سامنے آیا جسے ہم پورسلین ٹائل کہتے ہیں تو ان شارٹ سیرامک ٹائل اور پورسلین ٹائل ٹائلز کی دو قسمیں ہیں آسان لفظوں میں اگر ہم بات کریں تو سیرامک ٹائل ٹائلز کا ایک بیسک ورجن ہے جس کی کالٹی بھی کام ہوتی ہے اور پورسلین ٹائل ٹائلز کی ایڈوانس ٹائپ ہے جس کی کالٹی اچھی ہوتی ہے ان دونوں ٹائپز کے جو میجر ڈیفرنسز ہیں وہ میں بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے یہ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سی ٹائل سرامک ہے اور کون سی ٹائل پورسلین ٹائل ہے اور سرامک ٹائل کا استعمال کہاں پر کیا جاتا ہے اور پورسلین ٹائل کا استعمال کہاں پر کیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ سرامک اور پورسلین دونوں چونکہ ٹائلز کی ہی قسم ہے تو اسی لیے ان دونوں کا جو مینفیکچرنگ پروسس ہے وہ ایک جیسا ہی رہتا ہے جو فرق آتا ہے وہ مٹیریلز میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہیٹنگ اور جو پریشر ہوتا ہے اس میں فرق آ جاتا ہے اوورال جو ہمارے پاس پروسس ہے وہ سیم رہتا ہے یعنی ڈائی کی مدد سے رو مٹیل کو پریس کر کے ٹائل کا بسکٹ بنے جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر پرنٹ لے کر اس کو بٹھی کے اندر کچھ ٹائم کے لیے ہائی ٹمپریچر کے اوپر پکایا جاتا ہے جس سے ٹائل کے اندر جو موسچر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ ٹائل مضبوط اور پکی ہو جاتی ہے سرامک ٹائل اور پورسلین ٹائل کے دونوں کا پروسس یہ سیم ہوتا ہے اب ہم ڈیفرنس کو ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم مٹیرل کی بات کریں تو سرامک ٹائل کے اندر اردن کلے یعنی جو ہماری زمینی مٹی ہوتی ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو پانی کے اندر مکس کر کے اچھی طرح کیسے مکس کر کے اس کے بعد اس کو دوبارہ پاودر فارم میں لے کے آیا جاتا ہے اور اس کے بعد ڈائی سے اس کا بسکٹ بنائے جاتا ہے لیکن اس کے باریکس پورسلین ٹائل کے اندر اردن کلے یعنی زمینی مٹی کے اندر پانی کے ساتھ کچھ اڈیٹیوز اور سلیکہ بھی مکس کیا جاتا ہے یعنی پورسلین ٹائل کا جو راو مٹیوریل ہے وہ سرامیک ٹائل کی نسبت بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اب منفیکشننگ پروسس کے اندر میں نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے نمبر ایک اس کو کمپریس کیا جاتا ہے یعنی پریس کیا جاتا ہے اور بسکٹ بنایا جاتا ہے نمبر دو اس کو ہیٹ کی اوپر پکایا جاتا ہے اور نمبر تین ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے ایک خاص دورانیے کے دوران اس ٹائل کو اس بٹھی کے اندر رکھا جاتا ہے یہی تین چیزوں کا ڈیفرنس جو ہے سرامیک اور پورسلین ٹائل کے اندر بھی ہے اگر ہم سرامیک ٹائل کی بات کریں تو سرامیک ٹائل کو کم پریشر کے اوپر پریس کیا جاتا ہے اس کے باراکس پورسلین ٹائل کو زیادہ پریشر سے پریس کیا جاتا ہے اس لیے پورسلین ٹائل زیادہ کمپریسٹ ہوتی ہے سیم اسی طرح اگر ہم ٹمپریچر کی بات کریں تو سرامیک ٹائل کا جو ٹمپریچر ہے وہ کم ہوتا ہے یعنی یہ اٹھارہ سو سے لے کر دو ہزار فارانائٹ تک ہوتا ہے لیکن اس کے بارکس جو پورسلین ٹائل ہے اس کو زیادہ ٹمپریچر کی اوپر پکایا جاتا ہے تقریباً بائیس سو فارانائٹ سے لے کر چوبی سو فارانائٹ تک پورسلین ٹائل کو ٹمپریچر پر پکایا جاتا ہے اسی وجہ سے پورسلین ٹائل کے اندر کا جو ماسچر ہوتا ہے نمی ہوتی ہے وہ آلموس آلموس ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے کہ کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے ٹائل کو کلن کے اندر رکھا جاتا ہے اگر ہم سیرامیک ٹائل کی بات کریں تو سیرامیک ٹائل کو کم ٹائم کے لیے کلن کے اندر رکھا جاتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو پورسلین ٹائل ہے اس کو زیادہ عرصے کے لیے کلن کے اندر رکھا جاتا ہے منفیکشنگ پروسس کی میں نے بات کر لیا اس کے بعد آج آتی ہے باری وارٹر ابزورپشن کی جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ سیرامیک ٹائل کو کم پریشر کے ساتھ کمپریس کیا جاتا ہے کم ٹمپریچر کے اوپر کم وقت کے لیے کلن کے اندر پکایا جاتا ہے تو اسی وجہ سے سیرامیک ٹائل کے اندر باریک پورز رہ جاتے ہیں اور چونکہ اس کو کم ٹمپریچر کے اوپر بھی پکایا جاتا ہے اسی لیے وہ پورز اچھی طریقے سے بند نہیں ہوتے تو اسی لیے سیرامیک ٹائل کے اندر جو وارٹر ابزورپشن کپیسٹی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے شروع شروع میں یہ کپیسٹی تقریباً دس پرسند تک تھی لیکن اب کمپنیوں نے اس کے اوپر کافی زیادہ کام کر لیا اب یہ کپیسٹی تقریباً ریڈیوس ہو کر تین سے چار پرسند تک آ گئی ہے اس کے مقابلے میں جو پورسلین ٹائل ہے وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے کمپریس کی جاتی ہے ہائی پریشر کے اوپر اس کو پریس کیا جاتا ہے اسی لیے جو اس کے اندر پورز ہوتے ہیں وہ بہت حد تک ختم ہو جاتے ہیں اسی لیے پورسلین ٹائل کے جو وارٹر ابزورپشن کپیسٹی ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے وارٹر ابزورپشن ریٹ پورسلین ٹائل کا تقریباً پوائنٹ فائی پرسند رہتا ہے یعنی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اگر میں ڈینسٹی کو ایکسپلین کروں تو اس کی مثال ایسے بنتی ہے کہ آپ کسی بھی ایک باکس کے اندر مٹی ڈالتے ہیں اور اس کو رکھ دیتے ہیں اس کے بعد دوسرے باکس کے اندر مٹی ڈالتے ہیں لیکن اس باکس کو اوپر سے اچھی طرح سے کمپریس کرتے ہیں اس مٹی کو اچھی طریقے سے بٹھا دیتے ہیں تو کافی زیادہ مٹی بیٹھ جاتی ہے اور باکس کے اندر دوبارہ جگہ بن جاتی ہے آپ دوبارہ اور مٹی کو ڈالتے ہیں اس کو اور اچھی طریقے سے کمپریس کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے ایک باکس کے اندر جو مٹی ہے وہ بہت زیادہ آپس میں کمپریس ہوئی ہے پہت زیادہ جڑی ہوئی ہے بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ آپس میں ملے ہوئی ہیں لیکن دوسرے باکس کے اندر کافی زیادہ گیپ ہے جو مٹی کے پارٹیکلز ہیں وہ اتنے زیادہ آپس میں جڑے نہیں ہوئی ہیں اسی چیز کو دینسٹی کہتے ہیں سرامیک ٹائل کو چونکہ کم پریشر کی اوپر پریس کیا جاتا ہے اسی لیے سرامیک ٹائل کی جو دینسٹی ہے وہ لو ہوتی ہے لیکن اس کے باریکس جو پورسلین ٹائل ہے اس کو ہائی پریشر کی اوپر پریس کیا جاتا ہے تو اسی لیے اس کے جو راو مٹیرل کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ کمپریس ہوتے ہیں اور ایک خاص تھکنس کے اندر بہت زیادہ material جو ہے وہ پریس کیا جاتا ہے تو اسی لیے جو پورسلین ٹائل ہے اس کی دنسٹی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے دنسٹی کم ہونے کی وجہ سے سرامیک ٹائل کا اسی لیے ویٹ بھی کم ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو پورسلین ٹائل ہے وہ ہائی دنس ہونے کی وجہ سے اس کا ویٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اگر ہم ہارڈنس کی بات کریں تو چونکہ سرامیک ٹائل کی دنسٹی کم ہوتی ہے تو اسی وجہ سے سرامیک ٹائل کے اندر جو پارٹیکلز ہوتے ہیں ان میں گیپ بھی ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس کی اتنی زیادہ مضبوطی نہیں ہوتی لیکن اس کے بارکس جو پورسلین ٹائل ہے وہ بہت زیادہ دنس ہوتی ہے بہت زیادہ کمپریس کر کے اس کی مٹیٹیل کو بنایا جاتا ہے اسی لیے جو پورسلین ٹائل ہے اس کی جو ہارڈنس ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اب لاسٹ چیز جو ڈیفرنسز کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایزی ٹو کٹ ہے یا نہیں ہے چونکہ سرامیک ٹائل بہت زیادہ دنس نہیں ہوتی اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ اتنے زیادہ پریشر کے اوپر کمپریس نہیں کیے جاتے تو اسی لیے اس کے اندر جو اس کا رومٹرل ہے اس کے پارٹیکلز کے اندر گیپ ہوتا ہے اس لیے سرامیک ٹائل کو کٹنا آسان ہوتا ہے بنسبت پورسلین ٹائل کے چونکہ پورسلین ٹائل بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے بہت زیادہ ڈنس ہوتی ہے اسی لیے پورسلین ٹائل کو آپ ہیر کٹر کے کٹ نہیں سکتے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو جو بیسک ٹیکنیکل ڈیفرنسز ہے سرامیک ٹائل اور پورسلین ٹائل کا وہ سمجھ آ چکا ہوگا آل دو کہ یہ ڈیفرنس جو ہے وہ ہر ایک عام انسان کے لیے یا ہر لے مین کے لیے اتنا جاننا اتنا ضروری نہیں ہے لیکن جو نیکس دو چیزیں ہیں کہ آپ کس طریقے سے یہ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ سرامیک ٹائل کونسی ہے اور پورسلین ٹائل کونسی ہے اور نمبر دو یہ کہ پورسلین ٹائل کا یوز کیا ہے اور سرامیک ٹائل کا یوز کیا ہے یہ دو انہیں انفارمیشن جو ہے وہ ایک لے مین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اب میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ آپ کیسے ایڈنٹیفائی کر سکیں گے کہ ایک ٹائل سرامک ہے اور دوسری ٹائل پورسلین ٹائل ہے سرامک ٹائل اور پورسلین ٹائل کی جو سب سے آسان پہچان ہے وہ ہے اس کی بارڈی کا کلر یعنی جو سرامک ٹائل کی جو بارڈی ہوتی ہے جو اس کے بسکٹ کا کلر ہوتا ہے وہ عام طور پر یا تو ریڈ ہوتا ہے ڈارک ریڈ یا براؤنش ہوگا یا پھر آپ کو گری کی طرف ملے گا لیکن اس کے بارڈ جو پورسلین ٹائل ہے اس کا کلر آپ کو ہمیشہ گری ملے گا لائٹ گری ملے گا وائٹ ملے گا یا اس کے علاوہ اگر فل بارڈی پورسلین ٹائل ہے تو پھر آپ کو جس طرح کی جو اس کی گلیز ہوگی سرفس ہوگی اسی طرح کی بارڈی کا کلر ملے گا تو بارڈی کے کلر کے لحاظ سے آپ ایزی لی ٹائل کو پہچان سکتے ہیں تو سرامک ٹائل کو جو پہچاننے کا جو دوسرا آسان ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو گلیز ہے جو چمک ہوتی ہے اگر آپ سرامک ٹائل اور پورسلین ٹائل کو آپس میں ملا کر رکھیں تو آپ ایزی لی یہ ایڈنٹیفائی کر سکیں گے کہ ایک ٹائل سرامک اور دوسری ٹائل پورسلین ہے کیونکہ دونوں کی گلیز دونوں کی شائن میں کافی زیادہ فرق ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو موسلی سرامک ٹائل ہوتی ہیں وہ راؤنڈ ایج ٹائل ہوتی ہیں جن کے کنارے جو پھیلی ہوئی ہوتے ہیں لیکن اس کے بارے جو پورسلین ٹائل ہوتی ہیں وہ لیزر کٹ ٹائل ہوتی ہیں آل دو کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر سرامک ٹائل جو ہے وہ راؤنڈ ہے جو سرامک ٹائل بھی لیزر کٹ میں ہو سکتی ہے لیکن چونکہ سرامک ٹائل چیپر ہوتی ہے اسی لیے زیادہ تر کمپنیز سرامک ٹائل کو لیزر کٹ نہیں بناتی ہیں ایڈنٹیفیکیشن کی بھی ہم نے بات کر لی اور ڈیفرنسز کی بھی بات کر لی اب ہم آ جاتے ہیں سب سے اہم پوائنٹ پہ کہ سرامک ٹائل کا یوز کیا ہوتا ہے اور پورسلین ٹائل کا یوز کیا ہوتا ہے جب ہم نے ڈیفرنس کو ایکسپلین کیا تو اس میں ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ سرامک ٹائل جو ہے وہ کم کوالٹی والی ہوتی ہے اور کمزور ہوتی ہے اور جو پورسلین ٹائل ہے وہ اچھی کوالٹی والی ہوتی ہے اور زیادہ ہارڈ ڈائل ہوتی ہے یہاں پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہمیشہ اچھی قوالٹی کی وجہ سے پورسلین ڈائل کو ہی پرچیز کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ سرامک ٹائل کا اپنا ایک یوز ہے اور پورسلین ڈائل کا اپنا یوز ہے اگر ہم سرامک ٹائل کی بات کریں تو سرامک ٹائل زیادہ تر والس کے لیے بنائی جاتی ہے اور انڈور کے لیے بنائی جاتی ہے جیسے سرامیک ٹائل کو زیادہ تر گھر کی دیواروں کے اوپر لگایا جاتا ہے واش رومز کے اندر یوز کیا جاتا ہے کیچنز میں یوز کیا جاتا ہے اور آپ کسی بھی ایسے فلور کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں جہاں پر یوز نہ ہونے کے برابر ہو اس کی برعکس اگر ہم پورسلین ٹائل کی بات کریں تو پورسلین ٹائل آپ انڈور کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں اور آؤٹڈور کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں پورسلین ٹائل کو آپ وال کے اوپر بھی جوز کر سکتے ہیں اور فلورز کے اوپر بھی جوز کر سکتے ہیں چونکہ پورسلین ٹائل سرامک ٹائل کی نسبت زیادہ مضبوط زیادہ ہارڈ ہوتی ہے تو اسی لئے آپ اس کو فلورز کے اوپر بھی انسٹال کر سکتے ہیں آل دو کہ کمرشل اور ڈومیسٹک جوز کے لحاظ سے پورسلین ٹائل کی بھی کافی زیادہ قسمیں ہیں جو ہر جگہ کے لئے الگ الگ ہیں اور وہ میں آلرڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے ان ٹائل کی قسموں کو ایڈنٹیفائی کیا ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا آپ کو اس ویڈیو کے اندر ٹائل کے استعمال کا زیادہ چھتری سے پتہ چل جائے گا امید ہے کہ آپ کو سرامک ٹائل اور پورسلین ٹائل کے جو ڈفرنسز ہے یوز کے لحاظ سے اور ڈنٹیفیکشن کے لحاظ سے وہ اچھی طرح سمجھا چکا ہوگا اگر اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو نیچے کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ٹائل پرچیز کرنی ہو یا ٹائل کے حوالے سے کوئی بھی معلومات لینی ہو آپ نیچے نمبر اور ایڈس دیا گیا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس چینل کا مقصد کنسٹرکشن اور کنسٹرکشن سے جو ہر معلومات آپ تک پہنچانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کو ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ